بھی آپ کو بتائیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ بلوش طلبہ کی ادم بازیابی سے متعلق اہم کیس ہے نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر اسلامباد ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں سیکیورٹی ہائی الٹ ایسی پر بات کریں گے نوائندے خصوصی کمر المنور ہمیں جوائن کر چکے ہیں کمر تفصیلاً بتائیے گا جو بالکل بلوش طلبہ کی ادم بازیابی کے باعث اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ کیس چل رہا تھا تو اس میں ابتدائی طور پر ان کو تمام جو وفاقی سیکیورٹیز ہیں ان کو اور وزیر داخلہ کو جبکہ وزیراعظم نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کو بھی طلب کیا گیا تھا اس سے قبل بھی ان کو یہاں پر ہائی کورٹ میں بلائیا گیا تھا کہ اس کیس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی تو آ کے ہمیں اس حوالے سے جو ہے وہ مطلع کیا جائے تاہم گزشتہ جو پیشی تھی اس میں نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر پیش نہیں ہوئے تھے تمام سیکیورٹیز اور وزیر داخلہ جو تھے وہ پیش ہوئے تھے جس کے بعد عدالت نے یہ کہا تھا کہ جو اسلامباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس کے مطابق وزیراعظم خود یہاں پر پیش ہو اور اس حوالے سے آ کر اپنا بیان جو ہے وہ دیکھ کیونکہ جو بلوش طلبہ کا کیس ہے یہ کافی عرصی سے پینڈنگ چل رہا تھا اور اس میں بارہا نوٹسز جو ہے وہ جاری کیے گئے تھے لیکن بلوش طلبہ کی ادم بازیابی کی وجہ سے ان وزیراعظم پاکستان جو ہیں ابن نگران وزیراعظم پاکستان ان کو طلب کیا گیا تھا آج وہ ہائی کورٹ کے اندر پیش ہو چکے ہیں کیونکہ دس بجے کا وقت دیا گیا تھا تاہم اب اس کیس کی سماعت جو ہے وہ شروع ہوگی جس کی چیف جسٹس جو ہے وہ خود صدارت کریں گے اور اس میں انوار الحق کاکر جو ہے وہ اپنا بیان جو ہے وہ دیں گے اس سے قبل جو نگران وزیراعظم داخلہ ہیں گوھر اجاز وہ آئے تھے جو وفاقی سیکرٹی داخلہ ہیں آفتاب اکبر دورانی وہ بھی اب یہاں پر پہنچ چکے ہیں ابتدائی طور پر جو عدالت ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنا بیان یہاں پر سبمیٹ کروائیں گے بلوش طلبہ کی ادم بازیابی کے حوالے سے یہ کیس ہے دو ماہ قبل یہ کیس جو ہے یہاں پر لگایا گیا تھا تاہم اس حوالے سے جو اسلامباد ہائی کورٹ کی سیکیورٹی اس کو ہائی الیٹ کر دیا گیا ہے جو داخلی راستے ہیں اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے جبکہ ریڈ زون کے اندر جانے والے جو راستے ہیں ان پر بھی پولیس کی بھاری نفری کو تائنات کیا گیا اور جن کے پاس پاسز موجود ہیں مختلف گورنمنٹ کے دفاتر کے صرف ان کو اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے سیکرٹی داخلہ اب وہ بھی پہنچ چکے ہیں کچھ دیر بعد اس کی باقاعدہ سمات ہوگی جس کے بعد جو ہے وہ وزیراعظم انوار اللہ کاکر جو ہیں ان سے بلوچ طلبہ کی کیس میں جو ابھی تک کی پیشنس ہوئی ہے اس حوالے سے پوچھا جائے گا ٹھیک ہے کمار آپ نے ہمیں تفصیلن اپ ڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ